سیوری بھگوان سری رام کو بور کے پھل کھلانے میں خوش ہو رہی ہے آپ تو سیو کے پھل گردے ہو کھلاتے ہو بہت خوش ہونا چاہیے بور سے سیو پھل تو جیدہ چاہیے شنترہ اور کیلہ اور تمہاری شردہ سیوری سے کم نہیں ہے سیوری کی کتھا لکھنے والے تلسی داس تھے اس لیے اس کا نام امر ہو گئے تمہاری کتھا لکھے تو کون لکھے اس لیے نام چھپا ہوا ہے باقی سیوری سے سردہ کم نہیں ہے بھکتی بہت ہے آپ اس بھکتی میں آنند بنائیے اور گیت گائیے بھاو دو بھکت دو بھکت کی شکت دو مجھ کو اس کے سیوہ کچھ نہیں چاہیے دھرم بردہ نہ دو ستی کا گیا نہ دو مجھ کو اس کے سیوہ کچھ نہیں چاہیے خوش رہنے کا بھی ابھیاس کو سویم کو ایڈجسٹ کرنے کی کلاسی ہو کسی سے سبھاؤ تمہارا میل نہ کھاتا ہو ساسو کی سکل پسند نہ ہو باپ کی بات پسند نہ آتی ہو لیکن پھر بھی ان سے میل بنا لے اس کے لیے جندگی کھیل ہو جاتی ہے جو سب سے میل بنا نہ جانتا ہے اس کے لیے جندگی کھیل کی طرح کو جر جاتی ہے جو میل نہیں بنا پاتا ہے اس کے لیے جندگی جیل ہے سب سے تال میل بٹھا ایک جات اپنے گھر سے جا رہا تھا بیدیش میں بیع پار کر تو گھر سے جب نکلا لمبی چال میں تو اس کی پتنی لپک کر کے اس کا ہاتھ پکڑ دیا کی رکو تو جات رک گئے بولا کیوں رک رہی ٹرین چھوٹ جائے گی دیر ہو رہی بیدیش جانا تو اس جاتین نے کہا جاتین کہے جات سے ہے پتی دیو جاتین کہے جات سے دیش بیرانے دہنا اونٹ بلائی لے گئی تو ہاں جی ہاں جی کہنا ہاں جی ہاں جی کہنا ہے میرے جات دیو تا بیدیش جا رہے ہو وہاں کوئی کہے ہے کہ ایک بلی اونٹ کو لے کر بھاگ گئی تو تم ہاں جی ہاں جی کہہ دینا بیواد بات کرنا یہ مطمق کہنا کہ اونٹ کو بلی کیسے لے جا سکتے ترک بات کرنا سب جگہ ترک نہیں کرنا چاہے چھوٹ بھی رہنا چاہے شانت رہو جہاں تمہاری بات کو کوئی سننے والا ہے وہاں کہو کوئی سننے ہی نہیں چاہتا تمہا بیواد میں کیوں پڑھو تین پرکار کی لوگ دنیا میں ہوتے ہیں بیوادی بینودی بیبے کی ایک تو وہ ہوتے ہیں جو جہاں جاتے وہیں بیواد کر دیتے لینا نہ دینا بیواد کھڑا کر دیتے ایک آدمی بس میں یاترہ کر رہا تھا تُس نے پڑھو سیٹ پر بیٹھے بھی آدمی سے پہنچا تم کتنے بھائی ہو اس نے کہا میں دو بھائی ہو پہنچنے والے نے کہا دو بھائی ہو تم کو پتہ نہیں میں چار بھائی ہو تم کو گیرا کر ماروں گا کیا کر لو ہم چار بھائی تُس نے کہا اس سے کیا مطلب دو بھائی چار بھائی گیرا کر کیوں ماروں گا بولی تم سے ڈبل بھائی ہو بیوادی سبھاؤ سب جگہ بیواد کرنا لیکن دوسرے ہوتے بینودی سبھاؤ کی سب جگہ ہسنے کی بات گہنا سب کو خوش کر دینا منورنجک سبھاؤ جس کا بینودی سبھاؤ ہے وہ گھر میں بھی سب کو خوش رکھتا ہے اپنے ماتا پتا کو بھی کبھی کبھی ہسایا کر اپنی باتوں سے ساس سسر کو بھی ہسایا کر وائیب کو بھی ہسایا کر بچوں کو بھی ہسایا کر سب کو خوش کر دیا کر ایسے سیلی میں بات کیا کر بینودی سبھاؤ بینودی سبھاؤ کی لوگ سفل بہت ہوتے بیوادی سبھاؤ کی لوگ اُلجھن میں رہتے ہیں تیسرے ہوتے بیویک ہی سبھاؤ جن کے پاس بیویک ہے وہی لوگ سدے سکھی رہتے ہیں بیویک ستسنگ سے جاگرت ہوگا اور ستسنگ بسنا میں ملے گا دو دن کا چل رہا ہے بینو ستسنگ بیویک نہ ہوگی آپ کا بیویک جاگرت ہو جائے بینو ستسنگ بیویک نہ ہوئی گائیے مانس کی چوپائی بینو ستسنگ بیویک نہ ہوئی رام کرپابین شلہ نہ سوئی رام کرپابین شلہ نہ سوئی بینو ستسنگ بیویک نہ ہوئی بیویک بھائی بھائی کو جوڑتا ہے بیوادی سبحاؤ بھائی بھائی کو الگ کرتا ہے کل میرے پاس ایک سجن آئے شنطوش نائے کہہ رہے تھے سند دوہزار کے پہلے ہم بھائی بھائی میں بٹوار ہوا سب بٹ گیا تین سال الگ الگ ہم رہے ہیں پھر بیویک پیدا ہو گیا ستسنگ سے دونوں بھائی ایک میں ہو گئے کل بول رہے تھے اب جندگی بھر الگ نہیں ہو ساتھ میں ہی رہو بہت انتی ہو رہی ہے چھوٹا بھائی بول رہا تھا میرا بڑا بھائی تو رام جیسا ہے میں لچمڑ تو ساید نہیں بن پایا ہوں لیکن یہ تو رام بن گیا اور کبھی رام بن کے کبھی شام بن کے اگر تمہارا بھائی رام بن گیا تو تم لچمڑ بننے کی کوشش کرو اور میں تو یہ بھی کہوں گا کبھی رام کبھی لچمڑ کبھی سترگن کبھی بھرت بھرت بھائیوں سے جب تم پریم کرتے ہو تو تمہارے اندر بھرت کا سروپ دکھائی دیتا ہے بھائی کی سیوہ کرتے ہو تو لچمڑ کا سروپ دکھائی دیتا ہے اور سبھی بھائیوں کو جوڑ کر پریم سے رکھتے ہو بھائیوں کے لیے جب تم تیاک کرتے ہو تب تمہارے اندر رام کا روپ دکھائی دیتا ہے اور جو بھائیوں کے بیچ میں بھکواس کو ختم کرنے کے لیے مون کی سادھنا کرتے ہو تب تمہارے اندر شترگن کا روپ دکھائی دیتا ہے اس لئے کبھی کبھی شترگن کا روپ دھرڑ کرو تھوڑا گھر میں مون بھی رہا کرو چانک کے کہتے ہیں مونے چاکل ہو ناستی مون رہنے سے کلے کلیش کا تم بتا ساپ سب جگہ ٹیڑا مینہ چلتا پھوبکارتا ہے لیکن اپنے گھر میں جب گھستا سیدھا سانتی سے گھست جاتا پھوبکارتا نہیں ساپ بھی ہوشیار ہے اور تم گھر میں بھی پھوبکارتے ہو ساپ سے بھی جدہ خطرناک گھر میں تو سیدھے سانتر ہو یہیں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں کھڑے ہو جاؤ چھوٹا بھائی لچمڑ جو بتا رہا تھا یہ دیکھو یہ لچمڑ بنت ہو اور یہ بڑا بھائی رام کھڑے ہو تین سال بٹوارہ کر کے یہ فیملی الگ الگ رہی ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور تین سال بعد اب لگ بھگ انیس سال سے ایک ساتھ کل کہہ رہے تھے اب الگ کوئی نہیں کر سکتا ہے اب موت ہی الگ کرے گی اور کوئی نہیں الگ کرے گا یہ پریم پریم ہی انسان کو انسان سے جوڑتا ہے بیٹھ جاتے ہیں اس لئے کبیر شاہب نے پریم کو کافی بل دیا ہے کہ دھائی اچھر پریم کا پڑھے سو پندت ہو پوٹھی پڑھی 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 جگموں اپنڈت بوا نکو آئیے ایک چھوٹا سا بھجنگ آئیے شکھ اور سرگ کہاں ہے سمجھ میں آ جائے گا مردبانی شندر سبھاو سبھی سکھوں کی کھان ہے پریم کی گنگا بہے جہاں پر پریم کی گنگا بہے جہاں پر پریم کی گنگا بہے جہاں پر وہاں گھر شرگ سمان ہے مردبانی شندر سبھاو مردبانی شندر سبھاو سبھی سکھوں کی کھان ہے پریم کی گنگا بہے جہاں پر وہاں گھر شرگ سمان ہے پریم کی گنگا بہے جہاں پر وہاں گھر شرگ سمان ہے گھر کو شرگ بنانا چاہتے ہو تو اپنے گھر میں پریم بڑھائی پڑوشی سے پریم کرنا آسان ہے پسپچھیوں سے پریم کرنا آسان ہے پھولوں سے پریم کرنا آسان ہے لیکن اپنے ماباپ سے اپنی پتنی سے اپنے پتی سے اپنے بچوں سے پریم کرنا بہت کٹی ہے پریم کی چرچہ کرنے کیلئے بھی تھوڑا سمیں نکانے اور انشان جب پریم پاتا ہے وہ سمیں جو اس کو سکھ ملتا ہے وہ سکھ اور کہیں نہیں ملتا ہے میں آپ کو یہ کتھا سنا دہا تھا اکبر باز شاہ اکبر باز شاہ کی شبہ میں ایک اندھا گائک گیت گا رہا تھا ایک ہیرہ کا بیاپاری آتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس ہیرہ بھی ہے اور کنکڑ بھی ہے دونوں کی الگ الگ پہچان جو بتا دے گا وہ اس کو ایک ہیرہ ہی نام دیتا ہوں اکبر باز شاہ اٹھ کر کھڑا ہوا کی بولے تم پہچانوں گا کیسے پہچانوں گے جب آنکھیں ہی نہیں ہیں بولے ہر چیز آنکھ سے پہچانی نہیں جاتی ہے بولے تو کیسے پہچانے گا تو بولے دیکھنا جیسے پہچانوں گا میں کھڑکی کھول دو تھوڑا اجالہ آنے دو روشنی آنے دو بولے آنکھ ہی نہیں تو کھڑکی اس کیا مطلب بولے ترک کرنے سے کیا مطلب کھڑکی کھولنے ہم کیا کھڑ چاہے کھولو نا دکت کیا ہے کھولو کھڑکی کھولو آیا سورج کی روشنی اندر آئی اپنے ہتھیلی کے اوپر ہیرہ اور کانچ لے کر کے وہ روشنی کی طرف کر دیتا ہے دس منٹ کے بعد بتاتا ہے بائیں ہاتھ پر جو رکھا ہے یہ کنکڑ ہے دہینے ہاتھ پر جو پتھر یہ ہیرہ ہے ہیرہ کا بیعباری نا چھوٹھا یہ جو آنکھ والے نہیں پہچان سکے وہ اندھا بپتی پہچان جاتا ہے انام اس کو دیا جارہ ہیرہ اکبر باشر نے پوچھا تنہیں پہچانہ کیسے یہ تو بتاتے اس نے کہا میں نے ہیرہ اور کنکڑ دونوں سورج کی دھوپ میں کر دیا جو دس منٹ میں گرم ہو گیا تھا میں سمجھ گیا یہ کنکڑ کانچ ہے اور جو نہیں گرم ہوا میں سمجھ گیا ہیرہ ہے یہی اس کی پرکھ تھی ایسی منشو میں جو بہت جلدی گرم ہو جائے خوپڑی جس کس 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 وہ سمجھ لینا کانچ ہے اور جو جلدی گرم نہ ہو وہی ہیرہ ہے اس لئے ہیرہ بنو جلدی گرم متکوا کوا مانوش تیرا گوڑ بڑا مانس نیاں بے کاج پرانت اس میں گوڑ نیک ہے پریم کرنے کا گوڑ سہن زیلتا کا گوڑ نمرتا کا گوڑ سرلتا کا گوڑ شومتا کا گوڑ سشتتا سبتا سالینتا کا گوڑ سفائی سودھتا کا گوڑ دان کرنے کا گوڑ سیوہ کا گوڑ گم کھانے کا گوڑ مدربانی بولنے کا گوڑ پروچن کرنے کا گوڑ بھاسن کرنے کا گوڑ بھجن گانے کا گوڑ بیوستہ دیکھنے کا گوڑ مینیزمنٹ کرنے کا گوڑ بھکتی کرنے کا گوڑ دوسروں کا خیال رکھنے کا گوڑ دوسروں کو چھما کرنے کا گوڑ نربھائتہ کا گوڑ کٹھن پریشتتیوں میں ساحس پوروک جینے کا گوڑ دکھ میں بھی مشکرانے کا گوڑ کشٹوں میں بھی پرشن رہنے کا گوڑ یہ بہت سے گوڑ ہے جو آپ کو سکھ دیتے ہیں اس لئے بھکت ستندر شکل سکھ کھانی بینو ستسنگ نہ پامہ پرانی بھکتی ستندر ہے اور سکل سکھوں کی کھانی ہے بینہ ستسنگ کی نہیں ملتی ہے عطا ستسنگ سنیے اور بھکتی کیجئے جس سے بہت سکھ پرابت ہوگا سکھ کا کھجانہ بھکتی سے پرابت ہوتا ہے پھر چاہے آپ محل میں رہو چاہے جھوپڑی میں رہو لیکن آپ سکھ ہی رہو گے جدی آپ کے پاس میں بھکتی ہے تو میرہ بن کر محلوں میں بھی سکھ ملے گا بھکتی ہے تو سیوری بن کر کے جھوپڑی میں بھی سکھ ملے گا کیونکہ سکھ تو بھکتی دیتی ہے سبیدھا سامان اور مکان دیتا ہے پر سکھ کےول بھکتی ہی دیتی ہے